آپ جب یاد کیجئے آپ انیس سو پیچھتر کی امرجنسی کی بات کرتے ہیں آج بھی کانگریس کو اس کے لئے کوستے ہیں لیکن آج تو آپ نے اگوسی تروپ سے امرجنسی لاغو کی ہوئی ہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا بپکس کا نیتا کوئی اگر جائج بات کرتا ہے کوئی مددے اٹھاتا تو آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل ڈالتے ہیں کوئی اگر پترکار آپ کی بات کے خلاف یا غلط کچھ ہو رہا ہے جلو میں ہو رہا ہے کسی کے ساتھ اس مددے کو اٹھاتا تو آپ اس پہ بھی اس کو بھی پولیس کے دوار دھمکی دلواتے ہیں یہ کوئی اچھا سندیس نہیں ہے بھارت کے سمیدہ نرماتاؤں نے کبھی ایسے بھارت کا سپنا نہیں دیکھا تھا یوپی میں سی آر پی ایف کا ایک جبان پولیس سے گوہار لگاتا ہے کہ مجھے گھوری چرنے کی پرمیسن ملے اور میری سرکچہ کی جائے اس کو لیکر ایک سیڈیول کاشٹ کی مہلہ پترکار سمپادی کا ٹویٹ کرتی ہے تو بولن سر پولیس اسے دھمکی دیتی ہے سیڈیول کاشٹ کا ایک بیدھائک ایک ٹویٹ کرتا ہے تو اسم کی پولیس گزرات آکے گرفتار کر لیتی ہے اور جب جامانت مل جاتی ہے تو پھر گرفتار کر لیتی ہے سوچی ایک دو بانگی ہے سیڈیول کاشٹ کا کوئی جج ہو وہ کوئی بات کہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیا اس دیش میں جو بہوجن ہے اسی اسٹیو بیسی مانورٹی آج بھی دویم درجے کا ناغریک ہے میرے ساتھ راجنپال گوتم ہے انہی سب تمام راجنیتک اور سماجیک حالاتوں پر ہم بات کریں گے کیسے دیکھ رہے ہیں سر جگنیس میں بانی کی گرفتاری کو وہ بھلے کانگریس میں آپ کی آمادنی پارٹی ہے لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو دلیت ہونے کی وجہ سے اس طرح کی سجا دی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ دلیت ہونے کی وجہ سے نیدی جاری بی جے پی کے خلاب تو کوئی بھی بولتا ہوں اسی کو جیل میں ڈال رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح دیش نی چلتا آپ لوگ بی پکس کو اگر کے بل آپ کی گلت نیتیوں کا ویروض کرنے پر یا دلیتوں کے ساتھ اتپیڑن ہونے پر یا منورٹیز کے ساتھ اتپیڑن ہونے پر جب بی پکس کے لوگ بولتے ہیں آپ ان پر ایسے سے سنگین مقدمیں درج کر کے جیل میں ڈالتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ کتنے لوگ کو آپ جیل میں ڈالوگے پورے بھارت کے لوگ ایک دن آپ کو جواب دینے کے لئے تیار ہیں سب لوگ غلط بات کا ویروض کریں گے جو لوگ بھارت سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی غلط بات کا ویروض کریں گے اور مجبوطی سے کریں گے آپ ڈالیے کسی کو جیل میں ڈالیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو ویپکس کو سننے کا مادہ ہونا چاہیے آپ جب یاد کیجئے آپ انیس سو پیچھتر کی امرجنسی کی بات کرتے ہیں آج بھی کانگریس کو اس کے لئے کوستے ہیں لیکن آج تو آپ نے اگوسی طروب سے امرجنسی لاغو کی ہوئی ہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ویپکس کا نیتا کوئی اگر جائج بات کرتا ہے کوئی مددے اٹھا تھا تو آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل ڈالتے ہیں کوئی اگر پترکار آپ کی بات کے خلاف یا غلط کچھ ہو رہا ہے جلو میں ہو رہا ہے کسی کے ساتھ اس مددے کو اٹھا تھا تو آپ اس کو بھی پولیس کے دور دھمکی دلواتے ہیں یہ کوئی اچھا سندس نہیں ہے بھارت کے سمجھدہ نرماتاؤں نے کبھی ایسے بھارت کا سپنا نہیں دیکھا تھا میں تو نیویدن کرنا چاہوں گا ماننے نہیں پردان منتری جی سے اور ماننے نہیں گرہ منتری جی سے کہ دیس میں ابھی ڈیموکریسی ہے آپ اس کو بچائیے ورنہ آپ کلنکیت ہو جائیں گے کہ آپ کے نیتتوں میں بھارت میں اس طرح کی گھٹنا اتنی بڑھیں گی اور اس طرح وپکس کا اتپیڑن کیا جائے گا تو یہ کوئی اچھا سندس نہیں ہے اور یہ ہمارے دیس کے لئے کچھ اچھی بات نہیں ہے آپ اس کو روکیے پلیس لیکن سر یہ بات دیکھا گیا ہے جو باقی نیتا بولتے ہیں تو اس نے لیکن اگر کوئی سریول کاسٹ کا ایکٹیویسٹ ہو جائے بدایک ہو جائے ملے ہو جائے ایم پی ہو جائے تو ان پر بڑی جو سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں سریول کاسٹ کو دبائیے ان کی آواز کیوں نکل لیے تو ہزاروں سال بے جوبان رہے ہیں اب یہ بولنے لگے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہم بولیں گے بھی اور مجبوطی سے سمیدانک طریقے سے اپنے لڑائی کو لڑیں گے بھی آپ کس کس کو جیل میں ڈالیں گے چالیس کروڑ دلیت ہیں آپ کی جیلوں میں جگہ نہیں بچے گے آپ کی گھر میں بھی نہیں بچے گے کہاں کہاں رکھیں گے آپ روکیے اس کو آپ دیس آپ کا نہیں ہے ہمارا سب کا دیس ہے بھارت میں رہنے والے سب لوگ کا دیس ہے یہ آپ ایسا بولنے پر بھارت کے سمیدان کی جو freedom of speech and expression ہے آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں اور کم سے کم کوئی اگر گلت بولتا تو وہ سمجھ میں آتی ہے کیا کوئی اپنی آواز بھی بلند نہ کرے within reasonable restrictions تو اپنی بات رکھنے کی سب کو آجادی ہے نا تو اس کو آپ ایسے نہیں روک سکتے ایک آخری سوال سر بہت جگہ سے آج ایوپی میں خبر آ رہی ہے وہاں لوگ بدھشت بننا چاہ رہے ہیں لیکن سرکار دوانی کوشش کرتے ہیں نہیں سرکار کے دوانے سے تھیوڑنا ہوں گا بھارت کا سمیدان سب کو اپنے دھم کے پرتی آستہ کی آجادی دیتا ہے سب کو ستن ترتا وہ کس کی جہاں فیت ہے وہاں پر رکھے اس میں کیا پروبلم ہے اور پھر بہت دھرم تو بھارت کا دھرم ہے بھارت سے پوری دنیا میں گیا ہے دنیا کے چھپن دیسوں نے بہت دھرم کو اپنایا ہے ہمارے پوروچ بہت دھتے تو ہم اپنے بجرگوں کی سانسکرٹک ویراست میں واپس آئیں گے آدیباسی لوگ بھی کل جنتر منتر پراندولن کر رہے تھے کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہم پرکرتی پریمی ہیں میں کہتا ہوں جو وہ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں آپ بھارت کے تیاز کو پڑھ تو لو جو لوگ اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کم سکونے دیس کے تیاز کو پڑھ تو لیں بینا پڑھے بینا سوچے سمجھیں آپ بولیں گے تو ایسے نہیں چلے گا بھارت کے تیاز کو پڑھئے جانئے بھارت کو جب بھارت میں دھرم نہیں تھا جاتے ہیں نہیں تھے تب بھی انسان تھا تب دو سو وکشت نہر سہرتے بھارت کے اندر ہر پرسلس کے دیکھ ٹائم پر تو یہ ایسے نہیں چلے گا جیسے یہ دیس کو چلانا چاہ رہے ہیں یہ دیس کو کمجور کر رہے ہیں ایسے لوگ دیس کے دسمان ہیں جو جاتے اور دھرم کے نام پر انماد کر رہے ہیں جو لوگ کو بھے پیدا کر رہے ہیں صحیح معینے میں یہ دیس کے دسمان ہیں ایسے لوگ ان کو چاہیے کہ بھارت کو ایک جوٹ رکھنے کے لئے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا ایسے دیس نہیں چلتا جیسے وہ چلانا چاہتے ہیں تو جگنیس میبانی کی گرفتاری کو لے کر بھیوں ڈا پارٹی لائن جو سی ایسٹو بی سی مانورٹی کے نیتہ ہیں وہ ایک جوٹ ہوتے دکھ رہے ہیں کیمراپرسن ایدھی کے ساتھ شمبو کمار سنگھ نیشنل دستک دلی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں